سامعین اور ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ علی امران آیت نمبر ستانبے سے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البيت من استطاع ایلیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین قل یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید على ما تعملون قل یا اہل الكتاب لم تسدون عن سبيل اللہ من آمن تبغونها عبجا وانتم شہداء ومن اللہ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تتیعوا فریقا من الذین اوتو الكتاب یردوكم بعد ایمانكم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ ففیکم رسوله ومن یعتسن باللہ فقد ہدی الى صرات مستقیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں نشانیاں ہیں واضح اور مقام ابراہیم ہے ومن دخلہو کان آمنہ اور جو کوئی اس مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن سے ہو گیا وللہ علی الناسے اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج البیعت ہے کہ وہ حج کریں قصد کریں ارادہ کریں اس گھر کے من استطاع الیہ سبیلہ جس کی استطاعت ہو ومن کفرہ جس نے انکار کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ بس اللہ بنیاز ہے تمام جہانوالوں سے قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَابِ آپ کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب لِمَتَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ گواہ جو تم کرتے ہو قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَابِ آپ کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب لِمَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے جو ایمان لے آیا تَبْغُونَ هَا عِوَجَا اس میں تم کجی ڈھونتے ہو وَانْتُمْ شُهَدَا اور تم جانتے ہو تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے وَاللَّهُ بِغَافِلْ لِلنَمَّ تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اگر تم کہنا مانو گے ایک گروپ کا اہلِ کتاب سے یَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کافرین واپس کر دیں گے بعد ایمان کے تمہیں کافر وَقَيْفَ تَقْفُرُونَ وَرُوْا وَكَيْسَهِ تُمْ انکار کرتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَعَ لَيْكُمْ آیَةُ اللَّهِ اور اس حالت میں کہ اللہ کے احکامات تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں فَفِيْكُمْ رَسُولُو اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْهُ دِيَا الْاَسِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کے دامن کو فَقَدْهُ دِيَا الْاَسِرَاتِ مُسْتَقِيمِ تو اس کو ہدایت ہو گئی سراتِ مُسْتَقِيم کی فِيْهِ آیَاتُمْ بَيِّنَاتُمْ مَقَامُ عِبْرَاهِي سوامین اکرام گزشتہ درس میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا مقامِ عِبْرَاهِيم اور آیاتِ بَيِّنَات خانہ کعبہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ یہ سوامین اکرام بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان حقیقت میں تو روح ہے اور لیکن وہ اس وقت ایک قالب میں ہے ایک مٹی کے بدن میں ہے جس کو ہم جسم انسانی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ذہن ہے عقل ہے وہ بھی انسانی جسم ہے یعنی مادی جسم ہے مادی عقل ہے مادی جسم ہے تو مادی عقل ہے اس کے قواہ جو ہیں وہ مادی ہیں تو یہ اصل میں تو روح کو اپنی روحانی ترقی کے لیے آیا ہے لیکن وہ تمام ترقی جو ہے وہ جسم کے ذریعے ہوگی یہ جسم اس کی روحانی ترقی کا زینہ ہے سیڑھیاں ہیں جسم کے ذریعے جسم سے ایسا یہ کام لے گا کہ جس کے ذریعے اس کی روح مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے آلہ سے آلہ درجات تیہ کرتی جائے اللہ تعالی کی طرف تو انسان کا ظاہر جو ہے اس کے باطن پر اثر ڈالتا ہے اور انسان کا باطن جو ہے وہ اس کے ظاہر پر بھی اثر ڈالتا ہے تو بارہ حل میں اس وقت صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انسان کا ظاہر جو ہے اس کے باطن پر اثر ڈالتا ہے اللہ تعالی نے یہ سسٹم ایسے بنائے انسان کی کامیابی کا سارا دار و مدار انسان کے ظاہری افعال و عامال پر ہے یہ وہ سسٹمی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں اپنے تھوڑا محدود رہوں گا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں جسم جسم جسمانی اعمال و افعال کے ذریعے انسان روحانی درجات پہ کرتا ہے جد و جہد جاہدو فی سبیل ہی جد و جہد کرو محنت کرو اس کے راستے میں تقوی اختیار کرو یا ایہا اللذین آمنوا تقوی اللہ و جاہدو فی سبیل ہی تقوی تقوی کیا چیز ہے کہ آپ محتاط رہیں کہیں آپ کا جسم ایسے کام نہ کر لے ایسے افعال اس سے سرزر نہ ہو جائیں جس کے ذریعے اس کی ترقی میں رکاوٹ آ جائے ایک چھوٹا سا نقطہ بلکل یعنی آسان سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کے عامال اور افعال یا تو اس کو اس کے درجے سے نیچے لے جاتے ہیں یا اس کو روحانی طور پہ بلند لے جاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا قانون ہے یا طریقہ کار ہے یہ نوٹ کل نے انسان کے جو عامال ہیں جو افعال ہیں یہ نہیں دیکھیں آسان بات ہے یا تو انسان نیک عمل کر رہا ہے یا بد عمل کر رہا ہے انسان یا تو نیک افعال کر رہا ہے یا بد کر رہا ہے یا اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے تو اس کے جو اعمال ہیں جو افعال ہیں جس طریقے سے یہ زندگی گزارے گا اگر یہ اچھی زندگی گزارے گا اچھے اعمال کرے گا نیکی کرے گا تو اس کی روح جو ہے وہ ترقی کرے گی تسکیہ اس کا ہوتا رہے گا ان افعال کے ذریعے اور اگر یہ برا کرے گا تو پھر اس کی روح جو ہے وہ مزید اندھیروں میں جاتی رہے گی اسفل السافلین اسفل السافلین اسفل السافلین کے طرف سفر کرے گی تو انسان کے یعنی آپ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو آپ کو معلوم بھی ہوگی کہ اللہ تعالی نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں انسان کی اعمال کا ضرور تذکرہ کیا ہے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیا جو ایمان لائے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیے تو یہ فولائکا لہم الدرجات العلا ان کے لئے اعلا درجات ہیں تو انسان میں کوشش کر رہا ہوں کہ دو چار فقروں میں اس مضمون کو سمیٹ لوں انسان کے افعال اور عامال ہی اس کو اپنے درجے سے یعنی موجودہ حیثیت سے یا تو اوپر لے جاتے ہیں یا نیچے لے جاتے ہیں اور اس زمین میں ایک بات ایک اور عرض کر دوں کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے شعور والا ہو جاتا ہے ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے تو یہ بات اب یاد کر لیں نوٹ کر لیں کہ اب جو یہ عمل کرے گا تو یہ عمل یا اس کو یعنی اب یہ ایسی ایک گاڑی میں بیٹھ گیا ہے انسان جو بالغ انسان ہے وہ ایک ایسی چلتیوی گاڑی میں بیٹھ گیا ہے چلتیوی گاڑی میں بیٹھ گیا ہے اگر یعنی جس کا کوئی بریک نہیں ہے اگر اس نے اس گاڑی کو سنبھا لیا اور اس کا سٹیرنگ اپنے قابو میں کر لیا اور اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو تو یہ چلتا رہے گا سیدھے راستے پر اس میں اب بریک موت تک بریک نہیں لگے گا یہ انسان باشعور سمجھدار بالغ عاقل ہو کے ایک ایسی گاڑی میں یعنی میں مثال کی طور پر ارز کر رہا ہوں اس کو ایک ایسی گاڑی میں بیٹھا دیا جاتا ہے جو کہ سرپٹ دوڑتی رہتی ہے اب اگر کشی نے اپنے آپ کا اپنے آپ کو سمجھ لیا اپنے آپ کو پہچان لیا اپنے مقصود کو پہچان لیا اپنے راستے کو پہچان لیا سرات مستقیم پر اپنی زندگی کی گاڑی ڈال دی اللہ کو مقصود بنا کے زندگی کی گاڑی سرات مستقیم پر ڈال دی اور اس پر چلنے لگا تو یہ گاڑی تو دوڑتی رہی گی زندگی تو گزرتی رہی گی صرف اس نے درست سمت کا تعین کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو ڈال دیا ہے سرات مستقیم پر تو بس چل سو چل اب راستے میں اس کو موت آگئی مثال کی طور پر اور یہ ابھی منزل تک نہیں پہنچا ہے اللہ تعالی اس کو اس منزل تک پہنچا دے گا یہ پھر اللہ کا کام ہے ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرنا شروع کر دیں یہ ہمارا کام ہے لیکن اگر اس نے اب گاڑی میں تو بغیر بریک کے گاڑی میں بٹھا تو دیا ہے اب اس نے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں خوشنما اپنا رخ اس طرف پھیر لیا فَاعْرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مو پھیل لیجئے اے حبیبِ مکرم آپ اس شخصے جو پھر گیا میری یاد سے مجھے مقصود ہی نہیں بنایا نہ مجھے محبوب بنایا اب کیا لم يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا صرف دنیا ہی چاہتا ہے آہ تو یہ اس کا اب شیطان ساتھی بن گیا ہے شیطان اس کا ساتھی بن گیا ہے گاڑی تو اس کی چل رہی ہے لیکن غلط راستوں پر چل رہی ہے تاریک راہوں پر چل رہی ہے اس راستے پر چل رہی ہے جس کا سرہ جو ہے جس کا آخری انجام جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے آہ کل لہ انہا لذا نزا تلشوہ تدعو من ادبر و تولا یہ آگ جو ہے وہ دعوت دیتی ہے جس نے پیٹ پھیل لی اور مو پھیل لیا ادبر و تولا جس نے اللہ سے رخ پھیل لیا دنیا کی طرف رخ کر دیا سامین اکرام اس شخص کی گاڑی جو ہے وہ جہنم کے گڑوں میں ضرور گڑے گی بھلے یہ زبان سے کلمہ طیبہ کیوں نہ پڑتا ہو بھلے یہ نمازیں روزہ حج زکاة کچھ ٹوٹی پوٹی کر لیتا ہوں لیکن مقصود اس کا ظاہر ہے دنیا ہے مولا نہیں اللہ کی یاد سے اس کا دل پھرہ با ہے چند دکھاوے کے اعمال دنیا کے دکھاوے کے لیے یہ اپنی خواہشات کے لیے تو کر رہا ہے لیکن اس کا مقصود رضا مولا نہیں ہے اللہ کی رضا اس کا مقصود ہرگز نہیں ہے رسول کی اتباع یہ کرنا نہیں چاہتا دنیا کی محبت میں گرفتار ہے دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے تو انجام دونوں کا واضح ہے یہ اگر جہنم تک پہنچا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم تک پہنچا دے گا اس کا یعنی دیکھیں بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے آپ آپ کا نظریہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے سب سے پہلے عقیدہ ہونا ضروری ہے عقیدے سے عمال بنتے ہیں اور عمال کے پھر نتائج ہوتے ہیں آپ کا عقیدہ ہی غلط ہے مثال کی طور پہ آپ نے اللہ کو اپنا محبوب ہی نہیں بنایا اپنا مقصود نہیں بنایا معبود بنا ہی نہیں سکتے مقصود معبود جو مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے اگر آپ دنیا کو چاہ رہے ہیں تو دنیا ہی آپ کا مقصود ہوگی معبود بھی ہوگی یہ بیت اللہ شریف کا میں ذکر کر رہا تھا سامین اکرام بات میں سامین اکرام کر رہا تھا بیت اللہ شریف کی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا دار و مدار سب اس کے ظاہری افعال و آمال پہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو زندگی کے اور طریقے کار بتائی ہیں اس کو چند باتیں ایسی بتائی ہیں جیسے کہ پانچ بنا جیسے ہم کہتے ہیں نماز روزہ زکاة حج تو یہ جو تین چار چیزیں ہیں یا پانچ چیزیں ہیں نماز روزہ زکاة حج کلمہ تو یہ بس اب سے پہلے تو اگر یہ ان عامال زندگی گزارنے کے ساتھ ان عامال کو ساتھ ساتھ کرتا رہے گا تو یہ ایک راز ہیں اس کے ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے اب میں ان چیزوں کے جو میں نے بیان کی نماز روزہ حج زکاة ان ساری چیزوں کے میں جو راز ہیں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں صرف حج کا تذکرہ کروں گا اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں ان کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے وہم وگمان سے بالا ہے اس کی جو حقیقت ہے مثال کی طور پہ نماز معراج المؤمنین نماز مومن کی معراج ہے روزہ یا اجزا بھی روزہ میرے لئے ہے اس کی جزا میں خود ہوں زکاة باطنی تذکیہ کا ذریعہ ہے حج اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں بھی تو حج جو ہے یعنی مسلمانوں کی بہت ساری روحانی ضروریات اس میں پنہا ہیں اور بہت سے فائدے ہیں آیات بینات لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ استعداد جو چند چیزیں ہیں وہ استعداد پہ ہیں مثال کے طور پہ روزہ جو ہے وہ بھی بعض وقت جو ہے استعداد نہیں ہوتی تو وہ پھر موقوف کر دیا جاتا ہے نماز جو ہے وہ ہر ایک پہ مطلب فرض ہے زکاة جو ہے وہ صاحب استعداد پہ ہے حج جو ہے وہ بھی صاحب استعداد پہ ہے لیکن اس کے اپنے اپنے فوائد ہیں سامین اکرام تمام فوائد کا اس مختصر میں احاطہ نہیں کر سکتا میں صرف اپنے مضمون تک تھوڑا سا رہوں گا یہ سارا مضمون میں نے آپ کو عرص کیا کہ یہ انسان کیا ظاہر جو ہے اس کے یعنی اس کا اثر جو ہے اس کے باطن پر پڑتا ہے اور خانہ کعبہ میں یا جو ہم حج کرتے ہیں ابھی حج کا اس آیت میں حج کا بھی تذکرہ آئے گا یہ حج میں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں آیات ان بینات ہیں یعنی حج میں آپ دیکھیں کہ حج سارے کا سارا تقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے اور حج کا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم بلاو لوگوں کو تو انہوں نے ندا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ آؤ اس گھر کے لئے تواف کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں نے وہ بات سن لی اب بات یہ ہے کہ کون اس پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے جیسے کہ ہماری روحوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا اور روحوں کو بلایا سب کو اکھٹا کیا اور اس سے ایک وعدہ لیا تو تمام روحوں نے کہا کہ کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں اے اللہ تعالیٰ تو اب یہاں کے جسموں میں کون اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کی پاسداری کرتا ہے یا کون اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یہ تو انسان کے پھر اپنے اپنی سمجھ پر یا اپنے اختیار پر منحضر ہے اللہ کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اسی طرح وہ آواز جو ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی وہ ساری روحوں نے سن لی اب یہاں کہ کون اپنی مرضی کے مطابق حج کے لیے تیاری کرتا ہے یا حج کرتا ہے وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے لیکن ایک حق ہے تو فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اس میں بینات ہیں واضح نشانیاں ہیں اس میں مقام ابراہیم ہے تو آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ حج جو ہے وہ سارے کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے افعال کے گرد آپ دیکھیں کہ گھومتا رہتا ہے آپ یعنی تواف کعبہ کرتے ہیں احرام جب آپ حج کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے احرام بانتے ہیں پھر منا تشریف لے جاتے ہیں لبائک اللہ ہم لبائک تو یہ لبائک کیا ہے یہ وہ آواز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دی ہے اور یہ لبائک جو ہے یہ جواب ہے اس پکار کا جو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا ہمیں کہ آؤ اس گھر اس گھر تواف کے لیے اور اس کی نیت سے آؤ اور حج کرو تو یہ آپ جب احرام بانتے ہیں سامین اکرام تو یہ اس پکار کا جواب ہوتا ہے یعنی جب آپ احرام بانتے ہیں تو ایک بار غسل کر کے احرام پہن کے حدود میں ایک بار یہ با آواز بلند کہنا مردوں کے لیے واجب ہے اور پھر ہر اترائی اور چڑھائی اترتے وے یا چڑھائی چڑھتے وے مستحب ہے کہ آپ لبائک ورد رکھیں یہ ایک مقبول ورد ہے جو حاجی یعنی جب تک حلق نہیں کرا لیتا تو جمرات کے بعد حلق کہنا موقوف ہو جاتا ہے تو جب تک یہ احرام کی حالت میں ہے تو اس کا لبائک کہنا جو ہے وہ ایک مقبول نعرہ ہے لبائک اللہ لبائک لبائک لا شریک لک لبائک تو یہ اس پکار کی جو ابراہیم علیہ السلام یہ ذرا ذہن نشین رکھیں کہ آپ جب وہ لبائک پکار تے ہیں تو یہ اس پکار کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہماری روحوں کو دی تھی اور ہم نے سن لی تھی سب روحوں نے سن لی تو یہ اس پکار کا جواب ہے لبائک دیکھیں ہاظری لی جاتی ہے ہم جب چھوٹے تھے اور استاد جو ہے ہمیں پکارتا تھا تو ہاظری میں آج کل تو انگلی سکولوں میں یسر یسر کہا جاتا ہے لیکن ہمارے دور میں جو اردو سکول تھے تو اس میں ہم کہتے تھے لبائک ہمارا نام جب پکارا جاتا تھا تو لبائک حاضر ہوں حاضر ہوں جناب لبائک کا مطلب کیا ہے میں حاضر ہوں لبائک اللہ لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک تو یہ وہ پکار دیکھیں فیہ آیات انبینات آپ جب نے آپ جب آپ نے جب احرام باندھا اور یہ پکار بلند کی تو یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ پکار آپ نے سن لیا اور جواب میں آپ کیا کہہ رہے ہیں لبائک اور تو بھی لبائک کہنا واجب ہے لیکن دیمی آواز کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے تو فیہ آیا تم بینات اب دیکھیں وہاں سے آپ گئے پھر منا 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 میں آپ نے منا میں گئے اور پھر آپ گئے عرفات عرفات سے پھر آئے مزدلفہ 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 میں آپ نے کنکریہ چنی اور پھر جو آپ نے جمرات کی رمی کیلئے کنکریہ چنی اور آپ نے کنکریہ ماری اور جا کے پھر توافع زیارت کر کے حلق کی اور قربانی کی اور یہ تمام یہ قربانی جو ہے تو یہ کیا چیز ہے قربانی اس قربانی کی یاد ہمیں دلاتی ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے کچھ تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا آیات مبینات کے بارے میں قربانی کی آپ دیکھیں قربانی جو ہے واجب ہے وہاں دم شکر سے کہتے ہیں یہ وہ قربانی نہیں ہے جو ہم عید الادحا پہ کرتے ہیں حاجیوں پر دو قربانیاں واجب ہیں ایک وہ دم شکر ہے اور ایک قربانی جو یہاں اپنے گھر میں وہ کرتے ہیں وہ بھی ان کو کرنا چاہیے وہ بھی واجب ہے وہ جو ہے وہ دم شکر ہے لیکن وہ قربانی آپ کو یاد دلاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی پھیر دی تھی اللہ اکبر تو اس میں مقام ابراہیم کا تذکر آئے کہ یہ آپ دوسری جگہ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جائے نماز بنا لو تو ایک تو قلبی گزشتہ درس میں میں نے آپ کو کہا تھا یعنی جائے نماز بنانا یا مقام ابراہیم کے مقام پر نماز دو گانا ادا کرنا یہ تو یعنی اس کا ایک ظاہری مطلب ہے لیکن جو باطنی مطلب ہے جو باطنی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کی پیروی کریں اور اس کی پیروی کرتے وے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لئے وقف کر دیں اور قرآن پاک کی آیت یاد کر لیں کہ انہ سلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی یہ تذکرہ ہو رہا ہے حاجی جب جاتا ہے سامین اکرام تو یہ نہیں کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگ کو دیکھ لگے اور وہاں روشنیوں کی چکا چوند کو دیکھ لگے یا کھانوں کے ذائقے چکنے میں مصروف ہو جائے یا سیر سپاٹے کرنے لگے ایسا مناسب نہیں ہے ایسا کرنا حاجی جب جاتا ہے تو اس کو وہاں جو حج کا فلسفہ ہے اس کو ذہن میں لانا چاہیے اگر حاجی ہے یا معتمر ہے تو اس کو وہ حج کا فلسفہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام یعنی مکہ کے تمام مقامات کو ظاہر ہے کہ وہ حاجی لوگ جاتے ہیں تو ہر مقام پہ وہ جذبہ جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے قربانی کے موقع پر آپ کو قربانی کا جذبہ یاد کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے آنکھوں پر پٹی باندھ کے ان کے گلے پر چھوڑی پھیر دی تھی یہ کوئی مزاق بات تو نہیں اپنی اولاد کے گلے پہ کون چھوڑی پھیرتا ہے یہ ایک جذبہ ہے اور یہ جذبہ مطلوب ہے سامعین کرام یہ جذبہ مطلوب ہے ایک صحابی کو ایک غزوے میں کچھ زخم لگ گئے خون بہنے لگا انہوں نے جلدی سے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا فستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہاں میں نے اپنا خون بہا دیا اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا دیا ہاں 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 ایک صحابی گر گئے زخموں سے چور ہو گئے اٹھ نہیں سکتے تھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اپنے آپ کو گھسیڑتے گھسیڑتے لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا کہا کہ فستو رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا یہ جذبہ ہے ایسا میں نکراؤں کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے اس کو قربان کر دو تو یہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے بغیر اس کے کامیابی مشکل ہے سامن نکرام اللہ تعالی لَيْيَنَا لَلَّهُ لُهُ مُحَا وَلَا دِمَا هَوَا وَلَا كِيَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ تعالی کو ہمارا کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ تعالی کسی چیز کا محتاج نہیں اللہ تعالی کے ہمیں سب کچھ اسے نہیں دیا ہے دے رہا ہے دیتا رہے گا اس کو ہمارا کچھ بھی نہیں چاہیے صرف ایک تقوی کا جذبہ چاہیے قربانی کا جذبہ چاہیے ہم نے اس سے بارے کے شروع کی پہلی آیت جو تھی لَن تَنَا لُلْبِرْ رَحَتَّا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم حاصل نہیں کر سکتے نکی کو جب تک اپنی محبوب اشیاء قربان نہ کر دو سامن اکرام وَلَكِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارا جذبہ جو ہے قربانی کا وہ پہنچتا ہے تو سامن اکرام جذبہ چاہیے تقوی تقوی کیا ہے جذبہ ہے ایک احتیاط اور اپنے مال و جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دینے کا عظم یہ ایک جذبہ ہے اور جب ضرورت پڑے آپ قربان کر دیں ہر ایک چیز کو حرچ داری خرچ کندر راہئو لَن تَنَا لُلْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُو جو تمہارے پاس ہے خرچ کر دو اللہ کی راہ میں کیوں کہ لَن تَنَا لُلْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُو تم پہنچ نہیں زکتے نیکی کو جب تک تم محبوب چیز قربان نہ کر دو حرچ داری خرچ کندر راہئو تو سامین کرام فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اس میں واضح نشانیاں ہیں میرا مطلب یہ تھا کہ حاجی جب وہاں پہنچ جاتا ہے یا اگر نہیں بھی پہنچا اور یہاں بیٹا ہوا ہے تو کم از کم اس کو سوچنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی جذبے کا ان کے عقیدے کا ان کے عامال کا انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں بخوشی ڈال دیا سامین اکرام ہم تو موت کا خوف ہوتا ہے تھر تھر کا اپنے لگتے ہیں یہ تو کوئی دور کی بات نہیں ہے لگا لیں آپ معاشرے میں ادھر ادھر کے لوگ دیکھ لیں کتنے لوگ موت سے پیار کرتے ہیں کتنے لوگ موت کو محبوب سمجھتے ہیں کتنے لوگ موت کے انتظار میں ہیں بہت کم لوگ ہیں ایسے لیکن نہیں موت مومن کو محبوب ہوتی ہے اور وہ اس کا متمنی ہوتا ہے ایک جہاد سے کچھ صحابہ گئے تھے ایک ایک صحابی جو تھے واپس آگئے غازی بن کے افسردہ رہنے لگے تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھئی تم افسردہ افسردہ رہتے ہو اور تم کوئی خاص تمہارا مزہ نہیں ہے جب سے تم آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ مجھ سے غمراضی نہیں کرتے یعنی میرے چاہیے کہ میرے دکھ میں تم شریک ہو تم لوگ میرے دکھ میں شریک نہیں ہو انہوں نے کہا کیا دکھ ہے تمہارا انہوں نے کہا ہم تین ساتھی تھے میدان جہاد میں تین ساتھی تھے آگے سے کفار کا لشکر آ گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تین ہوریں جو ہیں تشت ان کے ہاتھ میں ہیں اس میں انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں اور وہ دو اصحاب کو تو وہ نعمتیں مل گئی ہیں اور میری والی جو ہے وہ ہور واپس چلی گئی اب میں اس بات پر غمزدہ ہوں کہ وہ تو شہادت کے مرتبے کو پا گئے لیکن میں رہ گیا اب مجھے نہیں معلوم کہ میری پھر ایسی قسمت ہوگی یا نہیں ہوگی میری موت کس حالت میں آئی گی اس وقت تو بس تیار تھے تین تش تیار تھے لیکن میری والی واپس چلی گئی تو اس میں اس غم میں ہوں تو سامن اکرام یہ تھوڑے سے عقائد کا فرق ہوتا ہے مومن جو ہے وہ وہ تو اللہ سے ملاقات کے انتظار میں ہوتا ہے موت تو ایک ایسا پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا ہے اگر یہودیوں سے کہا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو غور کیجئے سامنے اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں تو موت کی تمنا ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی جو انہوں نے آگے اپنے بھیجوایا با ہے بس اب اب اس کے ان کو پتہ ہے کہ موت آئی گی تو ہمیں کوئی اچھا مقام نہیں ملے گا ہمیں تو عذاب ملے گا تو کبھی وہ موت کی عرضوی نہیں کر سکتے تو موت مومن کے لئے تو تحفہ ہے تحفہ ہے کیونکہ محبوب سے ملاقات کا دن ہے موت جو ہے محبوب سے دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں اذا مات العبد جب بندہ مر جاتا ہے اور اسے وَوُدِعَ فِي قَبْرِهِ عَتَاهُ مَلَكَان اس کے وَوُدِعَ فِي قَبْرِهِ فَإِنَّهُ يَسْمَوْ قَرْعَنِ عَالِهِ تو یہ میت جب رکھ دی جاتی ہے تو جب لوگ اس کو قبر میں رکھ کے واپس جاتے ہیں تو فَإِنَّهُ يَسْمَوْ قَرْعَنِ عَالِهِ یہ ان جو جنازے پہ آئے وے تھے ان کے واپس جانے کی آہڈ جو ہے پاؤں کی آہڈ وہ سنتا ہے اب دیکھیں مردہ ہے اور سن رہا ہے اور یہاں کتنے فرقیں بن رہے ہیں وہ فتوے لگا رہے ہیں کہ بھئی مردہ جو ہے وہ تو سن نہیں سکتا یہ جو مردہ بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ يَسْمَوْ قَرْعَنِ عَالِهِ اور یہاں آپ لوگوں نے اختلاف کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ مردے جو ہیں وہ سن نہیں سکتے اور پھر وہ قسم قسم کی فتوے بھی آپ لگا رہے ہیں تو تھوڑی احتیاط کرنی چاہئے بہرحل میں یہ ارز کرنا ہوں کہ پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ اتاہو ملکان دو فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا دیتے ہیں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس کو انس کی تشویر نظر آتی ہے کی شبیح مبارک نظر آتی ہے اور پوچھتے ہیں تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو کون ہے یہ اب دیکھیں وہ مشرق ہے جو بھی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے امت دعوت ہے یا اجابت ہے ہر ایک کو دیدار ہو جاتا ہے تو جناب پہلا کام جو ہے وہ دیدار ہے یہاں تو بعض لوگ تڑپ جاتے ہیں دیدار کیلئے اور قسم قسم کے جتن کرتے ہیں آپ نے آپ کی آنکھیں بند نہ ہوئیں قبر میں آپ کو رکھا نہیں دیدار کی نعمت نصیب ہو گئی پھر حشر کے دن جو ہے تو رب العالمین کا دیدار ہے اور حشر کا دن تو دور نہیں ہے تو بہرحل میں یہ کہہ رہا تھا کہ مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا مقام اس کی فَتْتَبِعُ مِلَّتَ اِبْرَاہِمَ حَنِفَا اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو تو بات یہ ہے کہ ہمارے تو مقاسد جو ہے سامن اکرام بدل گئے اور ہم جتنی زلت اور رسوائی کا شکار ہو چکے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے اور جتنا دنیا حب دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں جا بیٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے تو مقام ابراہیم کا تذکرہ کیا ہم پہ اثر ڈالے گا مقام ابراہیم کو پالینا چاہیے کیوں کہ وہ ایک مومن تھے ایک مومن تھے پیغمبر اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہوتا صرف درجات کا فرق ہوتا ہے صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے باقی تو وہی چیز ہوتی ہے کھانا پینا سونا لیٹنا جاگنا وہ سب وہی ہے لیکن مقام ابراہیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا مقام تمہیں جا کے وہاں یاد آئے گا لاکھوں قربانیاں ہو رہی ہیں تواف تواف ہو رہا ہے آپ دیکھیں جب آپ تواف کریں تو یہ ذہن میں لائیں کہ دیکھیں یہ وہ مقام ہے جو ابراہیم اللہ تعالی کی حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور ہمارے لئے یہ میں تھوڑا سا یعنی عرض کرنا بھول گیا تھا یا مطلب مضمون میں میں یہ رہ گیا تھا کہ یہ سارے افعال جو ہیں اس میں ہم نے خوب سوچنا ہے سمجھنا ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے صفہ مروہ میں آپ دور رہے ہیں آپ سوچیں ایسا میں کیوں دور رہا ہوں ساتھ چکر لگاتے ہیں تو کیوں پھر آپ قربانی کرتے ہیں آپ حلق کرتے ہیں آپ احرام پہنتے ہیں آپ پہ پابندیہ لازم ہو جاتی ہیں تو یہ سب آپ سب اس کا راز سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا راز کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو لبیق کا راز بتائے کہ لبیق کیا چیز ہے آپ کا یہ کس پکار کا جواب آپ دیتے ہیں تو یہ سارا یعنی سب کام جو ہے آپ نے سوچ سمجھ کی کرنے ہیں پھر جب دربارے نبوی پہ آپ حاضری دینے جاتے ہیں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کسی دن ہوگا ومن جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن سے ہو گیا اس کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مکہ جو ہے وہ تو حرم ہے اس میں آپ خود یعنی احرام کی اپنی پابندی ہے مکہ کی اپنی پابندی ہے جو کسی بھی حالت میں آپ اس کو توڑ نہیں سکتے اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ یہ حج حج کہتے ہیں ارادے کو ارادہ کریں اس گھر کا یعنی اس کا ارادہ کریں اس میں آئیں اس کا تواف کریں اور جو اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں مناسق ہیں وہ پورے کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا تمام عمر میں جو اس کی من استطاع علیہ حساب اللہ جو اس کی طرف آنے کی استطاع رکھتا ہو تمام عمر میں ایک مرتبہ اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ آکے اس کا تواف کرے اور اس کا حج کرے وَلِلَّهِ عَلَى الْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطَاعِ لَيْسَبِيلَ وَمَنْ کَفَرَ اور جس نے انکار کر دیا کیا مطلب استطاعات ہے یہ اور یہ حج نہیں کر رہے تو حدیث کا مفہوم ایسا آتا ہے جس نے استطاعات کے باوجود حج نہیں ادا کر رہا حج ادا کرنے سے عمل انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرے اللہ تعالیٰ اس سے بغم ہے یعنی اتنی سختی سے اس کی تاقید ہوئی ہے یعنی حج کرنا جو ہے صاحب استطاعات پر وہ لازمی ہے ومن کفرہ جو انکار کرے گا استطاعات کے باوجود حج نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے نیاز ہے اس کو کسی قسم کی کوئی عبادت کی ضرورت ہی نہیں یہ تو سارے جو مناسق حج ہیں اس میں تربیت ہے سامین اکرام ہر رکن میں ہماری روحانی تربیت ہے اور ہر رکن کا اپنا ایک فائدہ ہے اس کا ایک مقصد ہے اور اس میں ایک تربیت ہوتی ہے ہماری قل یا اہل کتاب لیمت اکفرون بے آیات اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالی کی احکامات سے یہ سامین اکرام شان نزول کی مطابق اگر میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاؤں کہ لِمَ تَكْفُرُونَ بِ آیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ یعنی یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہود جو ہے وہ مدینے میں اور اس کے ساتھی بنیں گے چونکہ ان کی کتابوں میں وہ تمام نشانیاں موجود تھی نبی آخر زمان کی لیکن آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ لوگ حب دنیا میں مشغول ہو چکے تھے تو ان کا اب ہر ایک اب ذاتی پسند یا نا پسند اور بنیادی طور پہ تو حب دنیا میں مصروف ہو لِمَ تَكْفِرُونَ ابھی آیت اللہ اللہ کی احکامات سے کیوں انکار کرتے ہو اللہ شہید عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے گواہ ہے جو تم عمل کر رہے ہو یعنی کیا مطلب تم اس کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتے جلد ہی تم اس کے پاس جاؤگے اور اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بتائے گا تمہیں تمہارے افعال وآمال کے بارے میں پھر آپ کہہ دیجئے لِمَ تَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کی راہ سے مَنْ آمَنَ تَبْغُونَ هَا عَوَجَ وَأَنْتُمْ شُهَدَ جو ایمان لے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو اس کی تفصیل گزر چکی ہے اسی سورہ آلِ عمران میں وَأَنْتُمْ شُهَدَ تم گواہ ہو کہ یہ رسول حق ہے یہ کلام حق ہے یہ قرآن حق ہے اور اسلام جو ہے وہ صحیح دین ہے تو تم کیوں اس میں کجی اس میں کیوں ڈھونٹے ہو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ عمال تم کر رہے ہو اگر تم کہنا مانوگے ایک گروہ کا جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تمہیں پھیر دیں گے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے اس میں سامن اکرام یہ یعنی ایک واضح حکم بھی موجود ہے یا نصارہ نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کی عادات کو اپنا لیا ہے ان کے معاشرے میں رچ بس گئے ہیں سامن اکرام بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہاں رہ کے وہاں کی عادات اب آج کل تو مطلب اتنی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں آپ دیکھیں وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ لیکن وہ ان کے وہ نظریات اپنا چکے ہیں تقریباً اپنا چکے ہیں میں ان خاص لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے دین سے جو ہیں وہ پھر چکے ہیں ان کی یعنی ان کے اثرات انہوں نے لے لیے ہیں آپ دیکھیں بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں ان کے ساتھ محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں شراب پیتے ہیں اور جو وہاں کی آداد ہیں اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن وہ ان کو کرتے ہوئے کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تو ایک تو یہ مطلب آپ دیکھ لیں یعنی ان لوگوں کو یہ آیت خاص طور پر دیکھ لیں چاہئے کہ اگر تم کہنا مانوگے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا تو وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے اور یہ بات اچھا یہاں جو یعنی ایسے لوگ ہیں جو یورپ گزیدہ ہیں آپ الفاظ پر میرے غور کر رہے ہیں یورپ گزیدہ ہیں وہ بہت مرعوب ہیں یورپ سے آپ دیکھیں بہت سے لوگ آتے ہیں تو وہاں کی تعریفیں کرتے وہاں کے نظام کے تعریفیں کرتے کرتے وہاں لوگوں کی تعریفیں کرتے نہیں دھکتے تو یہ آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں یا تو آپ مسلمانوں کی تعریف کر رہے ہیں یا غیر المغدوب علیہم والدوالین کی تعریف کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ان کی تعریف کی اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی ان سے مرعوب ہو گئے ہیں آپ بھی انہی کی طرح بننا چاہتے ہیں یا ہمیں بھی ان کی طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی یورپ گزیدہ لوگ جو ہیں وہ کافی لوگ موجود ہیں جن کو یورپ کے سسٹم نے ڈساوا ہے آپ دیکھیں نا انہی کی تقلید میں حالانکہ ہمارا اپنا ایک لباس ہے ایک کلچر ہے لیکن یہ ہے کہ پینٹ کوٹ ٹائی ٹی شرٹ نیکر یہ کس کی عادات ہیں یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں ہمارا اپنا جو لباس ہے وہ بہت بہتر ہے پتلون و قمیز اس میں ڈیلا ڈالا لباس ہے اچھا خاصا لباس ہے اس کو چھوڑ کے آپ وہ ٹائٹ پتلونے پہنتے ہیں نیکر پہننے لگتے ہیں ٹی شرٹ پہننے لگتے ہیں اپنے آپ کو انگریزی سر اور داڑی منوا کے انگریزی سر بنوا کے آپ اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر تم کہنا مانوگے ایک گروہ میں سے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد واپس کافر بنا دے گا اور سامین کرام بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اطاعت کی وجہ سے وہ عملا کافر بن چکے ہیں زبان کا میں ذکر نہیں کرنا میں تو عملا کافر عملا کفر نظریات بھی کفر کے ہیں اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا بارل یہ آیت آپ کو نوٹ کرنی چاہیے وَقَيْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ یہاں تک سامین اکرام میں اپنا سلسلہ درس اس سے آگے اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وَقَيْفَ تَقْفُرُونَ سے بات کو آگے بڑھائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ